یہ واقعی ہم لوگ سنتے تھے ان کے دوستوں سے یا اوروں کے بارے میں کہ کسی کے ساتھ کیا ریڈ ہوئی کیا تو وہاں کشمیر میں میں نے دیکھا کہ بڑی ٹراجک انسیڈنس بتاتے تھے اور ساتھ اس سیڈنس کے میلنگکولک نیچر کے ساتھ وہ سمائل کر رہے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ان کا ایک ہیومر بھی ہے تو وہ اب آہستہ آہستہ وہ چیز میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی ہے کہ اتنے غام آئے ہیں لائف میں اتنے غام آئے ہیں اور یہ ای تنک سپریٹ ہوتی ہے کہ صرف یہ غام نہیں ہوتے کہ آپ ڈپریشن لے کے آپ بیٹ پہ لیٹ گئے ہیں کہ ہاں بھی میں ہنڈل نہیں کر سکتا اس طرح کی لائف کو بلکہ آپ اس کے اندر رومانٹسزم آ جاتا ہے یہ کشمیری قوم کا ایسنس ہے کیونکہ ای تنک یوت بیٹا ہوا ہے یہاں پہ اور میں دل کی باتیں کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ رومانٹسزم is not just falling in love with somebody it is ایک آپ کی اندر کی ایک سپریٹ ہوتی ہے کہ جب جتنے زیادہ آپ کو چیلنجز آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں اور آئیں میں اور کا بھی مقابلہ کروں گا یا کروں گی اور ڈرتے نہیں ہیں سر نہیں جاتے اور اپنے آپ کو negative thoughts سے دور رکھتے ہیں i think یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کشمیری قوم سے i think کسی کو بھی دنیا بھر میں اگر آپ نے secret to fight against the upheavals or challenges which are so abnormal to deal with کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا a lot of times people ask me کہ ma'am like you know how long will it take کتنا عرصہ لگے گا اس مسئلے کو حل ہونے میں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں جو میں نے وہاں پہ سیکھا دیکھا گھر گھر میں وہاں پہ جا کے مقبوضہ جمع کشمیر میں کہ یہ دیوانوں کی کام ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے must ایک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک دیوانگی ایک عشق آتا ہے اور جب وہ آپ کو اپنی قوم اپنی مٹی کے لیے اور اپنے سے کئی بڑے مشن کے لیے جب آپ کو ڈال دیتا ہے جذبہ تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا چاہے آپ کے سامنے موت کھڑی ہے موت آپ سے کھیلتی ہے چاہے آپ چاہے آپ اس قابل نہیں ہوتے اتنے فیزیکلی سٹرانگ نہیں ہوتے ایکنومکلی سٹرانگ نہیں ہوتے یا ڈپلومیٹکلی کیونکہ بہت دوا کشمیری لوگوں کا یہ دیکھا جاتا ہے دیکھیں پیلسٹینینز کو ہم دیکھیں ہم نے دیکھا ہے ان کی بہت سے لیڈرشپ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں ان کو ٹرائول بھی کر لیتے ہیں ظلم وہاں بھی بہت ہوتا ہے زائنس کا یہ ہے کہ اٹ لیسٹ ان کی وہاں پہ انٹرنیشنل ابزورورز جا سکتے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا جا سکتا ہے وہاں پہ ان کو ٹرائولنگ کی ایک سیس ہے وہاں ائرپورٹس ہیں مگر یہ ایک واحد جگہ ہے کیونکہ آج انڈین ریپبلک ڈے ہے اور انڈیا پوری دنیا میں ایک کافی سال ڈیکیڈ سے گزارتا رہا ہے جو اب موڈی نے وہ ان کا ڈیموکریسی کا ایمیج کافی ڈینٹ کیا ہے حالانکہ پہلے بھی ان کی وہی ظلم تھا کشمیریوں کے اور اپر اب اس سے بھی زیادہ اوپن لی ہونے لگ گیا ہے کانگرس جو تھی وہ کرٹنز کے اندر تھی ہیڈن تھی مگر کام وہ وہی کرتی تھی ڈریکونین لاوز اور ڈھکے چپے ڈیموگریفی کے چینجز کر رہی تھی دیا کہ بھی ہم تو کلرز ہیں ہم بچرز ہیں ہم ریپسٹ ہیں ہم ہر چیز کریں گے یہاں پہ ہم پلندر کریں گے ہم نے تو کشمیر پہ نہ صرف ہماری آرمی بلکہ ہماری پبلک بھی قبضہ کر رہی ہے اور اب امیجن کرو نا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ایک ہی دن کے اندر ایک ہی مومنٹ کے اندر آپ ریفیجی کا بنا دیں اور دشمن کی انویجن آرمی کی بھی اور پھر پچاس لاکھ سے زائد ہندوستان کی جو پبلک ہے وہ بھی از اوکیپائر آگئی ہے وہاں پہ اور پھر جتنا بھی ہم آرٹیکل تھرٹی ٹو دیکھ لیں جنیوہ کنمنشن کا کہ آئے وہ از پرٹیکٹڈ پرسن کے لیے پلیبیسٹ کے لیے از ایڈمینسٹریٹر بن گے وہ اوکیپائر اور کتنے لیگل سائٹ پہ تو اٹس از اے نیور انڈنگ لیکچر کہ کہاں کہاں انہوں نے انٹرنیشنلی بھی جنیوہ کنمنشنز یو ان سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل ہیمنیٹیرین لاؤ یونیورسل دیکلیریشن آف یومن رائٹس کو کہاں 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 انڈیا نے وائلٹ کیا اور بائی لیٹرالزم تو ایک موقری ایک جوک بن گیا انڈیا پاکستان ڈائلوگ پچاس سال سے اوپر اس میں آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہیں ووٹرز آپ لوگوں نے یہاں کی لیڈرز کو الیکٹ کرنا ہے جنہوں نے بعد میں جا کے کشمیریوں کی بھی آواز انٹرنیشنل ہی اگر اٹھانی ہے تو ان کو کشمیریوں کا پیغام یہی ہونا چاہیے کہ قربانیا انہوں نے ویسٹ ٹائم کرنے کے لیے نہیں کی ایک ڈیکڈ کے بعد دوسرا ڈیکڈ آئے پھر تیسرا آئے شملا کے بعد پھر دوسرا کوئی بائی لیٹرال ڈائلوگ ہو عابد عباسی صاحب نے ایک زیکٹ اس کا نمبر بھی بتایا ہے کتنے ڈائلوگز ہوئے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں انڈیا ہر دفعہ ڈیچ کرتا ہے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہوتے ہیں تو اب نہ کوئی اپنی پالیسی فر گاد سیکھ میں پاکستان کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ اپنی انٹرنیشنلائزیشن پر فوکس کریں یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز پر کریں میں خود یہاں پہ ہوں میں ایک پاکستانی سیٹیزن ہوں فرس پاکستانی سیٹیزن ہو بکیم پبلک فگر انڈیا اللیگلی اوکیپائی جمہون کشمیر ایز اپاکستانی میرے ہزبند کا کیس انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں پاکستان کی حکومت فورن آفیس لے کے جائے اور میں اپنے خاون کی رہائی کے لیے وہاں پہ جاؤں جس طرح وہ دہشتگرد کلبوشن یادو کا جو انوالڈ رہا ہے ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز میں پاکستان میں اتنا بڑا نیکسس تھا اس کا وہ اس کو رہا کروانے کے لیے اس کی بیوی اور ماں کو وہ انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کیا پریسیڈنس نہیں ہے تو ہم لوگ کو سارے انٹرنیشنل جہاں جہاں بھی انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر انٹرنیشنل ٹربیونلز کے اندر جہاں جہاں ہم کشمیری وکٹمز کے کیسز گلانی صاحب یہاں پر ہیں احمد یہاں پر ہیں آسیہ اندرابی صاحب کے بیٹے جو ہمارے ازاد کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کے کیسز لے کے جائیں کہ ان کو اپنی فیملی سے ملایا جائے اور ایک جوائنٹ بھی پیٹیشن جاری ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز ہراسمنٹس ہو رہی ہیں کیونکہ باہر کے ملکوں کی جب بات کرتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بہت سی پروٹیس ہوئیں جب 5 آگست ہوا بڑ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کرونا آ گیا تو وہ جو سارا ٹیمپو ممنٹم بن رہا تھا انٹرنیشنلی وہ فوکس اس کا شفٹ ہو گیا مگر اب بھی جب سے ہٹا ہے کرونا کا فیو یا جو بھی لوگ ٹاؤنز آپ اس کو کہہ دیں we are seeing that the western world the Europeans وہاں پہ باہر کے think tanks کے اندر universal جو periodical table ہے بھی United Nations کی طرف سے بھی اس کے پر بڑا strong آیا ہے reports آ رہی ہیں تو وہاں پہ بھی بہت مجھے لوگ messages کر رہے ہیں کہ جو diaspora ہے کشمیریوں کا باہر کے ملکوں میں especially جو Indian illegally occupied German کشمیر کے ہیں they are not being they are being harassed کیونکہ یہ ایک RSS کی جو sister organization ہے HSS UK کے اندر especially اور بھی بہت جگہوں پہ جو امریکہ کے اندر بھی incidents آ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ harass کیا جا رہا ہے ان کو threat کیا جا رہا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ جو protest میں آتے ہیں کیونکہ ان کی families ہیں مقبوضہ کشمیر میں تو وہ masks بہن کر آتے ہیں پھر ان کی گھروں تک ان کو مطلب کہ یہ دہشتگردی ہندوستان کی صرف مقبوضہ کشمیر یا انڈیا کی حد تک نہیں ہے minorities یا کشمیریوں it is spreading all over the world it needs to be stopped پاکستان must focus on ways of banning RSS internationally اور بہت سے اور طریقے ہیں ہندوستان کو کیونکہ یہ بہت سے اور طریقے ہیں جس طرح کی دہشتگردی کرتے ہیں but in the end I would like to end on a very subtle note because I think the passion the energy and the freshness جو سیج میں ہوتی ہے to learn, to develop as a human being I think بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک انقلابی سائی آپ سب کے اندر ہونی چاہیے اور انقلابی سائید کے اندر چھوٹی سی ایک میری طرف شکھ آپ لغن کو ایک Oh, where is my Kashmir Oh, where is my Kashmir Oh, where is my home Oh, emperors of today موسیقی 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 موسیقی